دوستو دنیا کی سب سے بڑی چنوتیوں کا پتہ لگانے کے لیے ہم سمیں سمیں پر سیٹیلائٹ کو آسمان میں بھیج کر پرتفی کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی یہ کوشش اس بار برہمانڈ کو سمجھنے کے لیے کی گئی جس کے لیے ناسا نے دس ارب ڈالر کے جیمز ویو سپیس ٹیلیسکوپ کو پچھلے سال دسمبر میں لانچ کیا تھا جس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو ہماری چینل پر موجود ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں لیکن آج ہم اس ٹیلیسکوپ کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انترکش سے اس ٹیلیسکوپ نے فائنلی وہ تصویریں دردی پر بھیج دی ہیں جس سے برہمانڈ اور اس کی شروعات کیسے ہوئی یہ سمجھا جا سکے لیکن افسوس کی یہ ٹیلیسکوپ اب زندہ نہیں بچا کیا ہوا اس ٹیلیسکوپ کے ساتھ اور اس نے کونسی ایسی حیران کر دینے والی تصویر بھیجی ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں جیمز ویپ ٹیلیسکوپ سے لی گئی جو پہلی تصویر ناسا نے جاری کی اس تصویر میں سمیسی ایس 0723 نام سے ایک آکاش گنگا سمو یعنی کی گیلیکسی کلسٹر کو دیکھا جا سکتا ہے اس تصویر کی مدد سے ناسا کا کہنا ہے کہ اس سے گیلیکسی کے ساتھ ہی اس ساتھ بلیک ہول جیسی چیزوں پر بھی ٹھیک سے لوگ اپنی ریسرچ کر سکیں گے اس گیلیکسی کلسٹر کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں گیلیکسیز کا ایک سمو ہوتا ہے جن کی پرتفی سے دوری 4.6 بلین لائٹ یئرز ہے یعنی کی ان گیلیکسیز تک پہنچنے میں لائٹ جو کی 3 لاکھ کلومیٹر پرتی سکنڈ کی رفتار سے دورتی ہے اسے بھی 4.6 بلین سال لگ جائیں گے اب ایسے میں اس گیلیکسی کلسٹر کی ایمیج کو ٹیلسکوپ نے کیسے کلک کیا اسے سمجھنے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ جب کسی چیز سے لائٹ ٹکرا کر آپ کی آنکھوں تک آتی ہے تو اس چیز کو آپ دیکھ پاتے ہیں لیکن اگر کسی دوری پر موجود چیز سے لائٹ ٹکرا کر آتو رہی ہے لیکن آپ اسے دیکھ نہیں پاتے ایسا اس لیے کیونکہ دوری ٹریول کرنے کے قارن لائٹ کی فریکنسی وہی نہیں رہتی جو اس کی ایمیج کو بنا سکے وہ فریکنسی کم ہو جاتی ہے اور اسے ہماری آنکھیں پکڑ نہیں پاتی ہیں لیکن یہی تو اس ٹیلسکوپ کی خاصیت ہے کہ اس نے فور پوائنٹ سکس بلین لائٹ یئر دوری کی گلیکسی سے آنے والی لائٹ کی لوئس فریکنسی کو بھی کیپچر کر کے اس کی ایمیج کو بلٹ کر لیا ہے اب یہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ تصویر اس گلیکسی کلسٹر کی اس سمعے کی تصویر نہیں ہے بلکہ یہ ان گلیکسیز کے فور پوائنٹ سکس بلین یئر پہلے کی تصویر ہے جس سے ہو سکتا کہ بہت سی گلیکسیز جو اس میں نظر آ رہی ہیں وہ اب ختم بھی ہو گئی ہوں لیکن اس تصویر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس نے ان گلیکسیز کی اب تک کی سب سے شاب تصویر کھینچ کر بھیجی ہے اس کے بعد جو دوسری تصویر ہے وہ اب تک کی سب سے خاص مانی جا رہی ہے کیونکہ اس تصویر کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں آپ پائیں گے کہ پانچ بڑی گلیکسیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گروپ میں ہیں اس میں سے اگر آپ سینٹر میں دیکھیں تو دو گلیکسیز ایک دوسرے میں مرج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اس تصویر کو ناسا نے سٹیفن کٹیٹ نام دیا ہے یعنی پانچ آکاش گنگاؤں کا ڈانس جس میں ویجول گروپنگ کو ایک نئی روشنی میں دکھایا ہے ناسا کے مطابق اس سے یہ بتا چل سکتا ہے کہ شروعاتی برہمان میں گیلیکٹک انٹریکشن نے آکاش گنگا کے بکاس میں کیسے مدد کی ہوگی اور یہ بھی کہ ہماری گلیکسی ملکی وی کا نرمانٹ کیسے ہوا ہوگا اس کے بعد تیسرے تصویر کی بات کریں تو اس تصویر میں سدن رنگ نام کے نیبولا کے ایک تارے کو دیکھا جا سکتا ہے اب آپ کہیں گے کہ نیبولا کیا ہوتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ نیبولا گیس اور ڈس سے بننے والے بادل ہوتے ہیں جن کے بیچ تاروں کا جنم ہوتا ہے لیکن اگر اس تصویر کو ہم غور سے دیکھیں تو یہ تارہ ختم ہونے کے کگار پر آئے کیونکہ اس کی ارجع باہری پرتوں پر دیکھنے کو مل رہی ہے ناسا کے کہے حساب سے جائیں تو اس تصویر کے سینٹر میں موجود مند تارہ ہزاروں سالوں سے سبھی دشاؤں میں گیس اور دھول کے چھلے یعنی کی رنگ بھیج رہا ہے اور یہ تارہ دھرتی سے لگ بگ دھائی ہزار پرکاش ورش دور ہے اس تصویر کے ذریعے ویگانی کیے سوچ رہے ہیں کہ اس پر کی جانے والی ریسرچ سے ہمیں یہ پتا چل سکتا ہے کہ کوئی تارہ جب ختم ہونے کی استحتیم میں آ جاتا ہے تو اس میں کیا بدلاؤ ہوتے ہیں اس طرح سے سوری کے بدلاؤ کو بھی آنے والے سالوں میں پتا لگایا جا سکتا ہے اب تک آپ نے ایک تارہ کی موت کی تصویر تو دیکھ لی اب آئیے آپ کو چوتھی تصویر دکھاتے ہیں جس میں ایک تارہ کے جنب کو دکھایا گیا ہے کہ کوئی تارہ جب جنب لیتا ہے تو وہ کیسے دکھتا ہے اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو چمکتے ستاروں سے سجی پہاڑوں اور گھاٹیوں جیسی یہ تصویر کیرینہ نیبولا کے اس حصے کی تصویر ہے جہاں نئے تارے بن رہے ہیں جیمز ویو کی اس نئی تصویر میں کوسمک ماؤنٹنز اور کوسمک ویلیز دکھ رہی ہیں کیرینہ نیبولا کے جس علاقے میں تارے کا نرمان ہو رہا ہے اسے انجی سی 3324 نام دیا گیا ہے اس میں سب سے اونچا پہاڑ سیون لائٹ یئرز کا ہے دوستو یہ تھا جیمز ویو ٹیلسکوپ سے بھیجی گئی تصویروں کی کہانی لیکن یہ کہانی کا سلسلہ یہی ختم بھی ہو گیا کیونکہ اب جیمز ویو ٹیلسکوپ بھی زندہ نہیں بچائے خبر یہ آئی ہے کہ 22 مئی سے 24 مئی کے بیچ ایک شیشے پر چھوٹا الکاپنٹ ٹکر آیا تھا اس کے علاوہ لانچنگ کے بعد سے ٹیلسکوپ سے چھ چھوٹے الکاپنٹ کی ٹکر ہوئی اس ڈیٹا کے مطابق لگ بگ ہر مہینے ایک الکاپنٹ ٹیلسکوپ سے ٹکر آ رہا تھا حالانکہ شروعاتی پانچ کا کوئی زیادہ پرباہو نہیں پڑا لیکن چھٹے الکاپنٹ نے بہت بڑا نقصان پہنچا دیا ہے جس سے کہ اس کا مین میرر ڈیمیج ہوا ہے اسی لئے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیلسکوپ جس نے کچھ دن پہلے ہی امید جتائی تھی برہمانٹ کے راز کھولنے کی وہ خود ہی برباد ہو چکا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کیا ان تصویروں سے سچ میں ہمیں یونیورس کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور کیا ہم آنے والے سمائے میں اپنی گالیکسیو دھرتی کے بننے کی اصلی جانکاری گھٹا کر پائیں گے خیر جو بھی ہو سوال بہت سے ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے دنیا بننے کی کہانی پتا چلنے کے بعد کیا بدلاؤ آنے والا ہے یا پھر ہم لوگ ویسے ہی جیتے رہیں گے جیسے جی رہے ہیں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ساتھ ہی اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں اور اگر فیس بک پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیچ کو جلدی سے لائک کریں فیلحال کے لیے اتنا ہی ابھی کے لیے ہمیں دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں شکریہ